اسلام علیکم دوستو سرکاری ملازمین کے حوالے سے تازہ ترین خبر شیئر کرنے جا رہا ہوں وفاقی وزارت خزانہ نے پی اینڈ پینشن کمیشن کے حوالے سے نیا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے جس کی تفصیل اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن ویڈیو بیگیں بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ آئندہ بھی اس طرح کی مصدقہ معلومات سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن فوری طور پر آپ کو ملتا رہے تو چلیے فرینڈز بڑھتے ہیں آج کی انفارمیشن کی جانب تو دوستو وفاقی وزارت خزانہ کی جانب سے مورخہ دو نومبر دوزار بیس کو ایک مراصلہ جاری کیا گیا ہے جس کا سبجکٹ ہے نومینیشن آف فوکل پرسن فار پی اینڈ پینشن کمیشن اس نوٹیفکیشن میں لکھا گیا ہے کہ چونکہ پی اینڈ پینشن کمیشن مورخہ سولہ اپریل دوزار بیس کو قائم کیا گیا تھا لہٰذا اب درخواد کی جاتی ہے کہ اپنی ڈیویجن منسٹریز یا ڈیپارٹمنٹ سے گریڈ بیس سے اوپر کا سرکاری افسر کو ایز آف فوکل پرسن نومینیٹ کیا جائے مطلب کوئی بھی منسٹریز میں سے ڈیویجن میں سے یا ڈیپارٹمنٹ میں سے فوکل پرسن نومینیٹ کیا جائے جو کہ گریڈ بیس سے نیچے کا ملازم نہ ہو جو کہ پی اینڈ پینشن کمیشن کو درکار معلومات اور ڈیٹا فراہم کرے گا اسی کے ساتھ نچلے پیرے میں لکھا ہے مسٹر یاسر لاشاری ڈائریکٹر پی اینڈ پینشن کمیشن اس کمیشن کے بیحاف پر فوکل پرسن ہوں گے جن کا ای میل ایڈریس اور موبائل نمبر تمام ڈیویجنز منسٹریز اور ڈیپارٹمنٹ کو اس نوٹیفکیشن میں بتا دیا گیا ہے لیکن دوستو خیال رکھنا ہے ایسا نہ ہو کہ نوٹیفکیشن پڑھ کر آپ لوگ لاشاری صاحب کو کال میسیجز یا ای میل کرنا شروع کر دیں پی اینڈ پینشن کمیشن کو اپنے طریقے سے کام کرنے دیں دوستو یہ تھی میرے پاس آج کی تازہ ترین اپ ڈیٹ جو کہ پی اینڈ پینشن کمیشن کے حوالے سے تھی جس کی تفصیل میں نے ویڈیو کے ذریعے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دی ہے فرینڈز آئندہ بھی اگر آپ اس طرح کی مزید صدقہ معلومات سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور امید کرتا ہوں کہ میری آج کی یہ انفارمیشن آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اگر یہ انفارمیشن آپ لوگوں کو پسند آئے تو اپنے کو لینز میں شیئر بھی کیجئے گا اور میری ویڈیو کو لائک بھی لازمی دیجئے گا شکریہ